اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ آج کا سبق سورہ یاسین سے شروع ہو رہا ہے یاسین کا ترجمہ حروف مقتعات ہیں لیکن مقتعات حروف کے علاوہ جن بزرگوں نے کیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ یاسین کا مانعہ رب فرماتا ہے اے میرے سید اے میرے سردار فرمایا مجھے قرآن مجید کی قسم ہو بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں مجھے قسم ہو کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے متعدد آیات کے اندر سورہ یاسین کی متعدد آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے غافل لوگوں کو اللہ کی عذاب سے ڈرائیا ہے اور ان پر حق کی حجت کو قائم کیا ہے لیکن کچھ سرکش لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر دعوت حق کا اثر نہیں ہوتا دعوت حق انہی پر اثر ہوتا ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں جن کا طریقہ ہے کہ وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں جن کا مزاج نہیں نا جی نصیحت کو قبول کرنے کا تو ان لوگوں پر حق کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا پھر آیت نمبر اٹھتیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کا بیان کیا گیا کہ سورہ چاند اور سیارے تمام قادرِ مطلق کے نظم کے تابع ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ ان میں سے کوئی فساد یا ٹکراؤ ہو جائے پھر آیت نمبر اٹھالیس میں فرمایا کہ کفار کہتے ہیں وہ وعدہ کب آئے گا کہ تم سچے ہو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور بے ست بعد الموت کو مختلف پیرائیوں کے اندر بیان فرمایا ہے آیت نمبر چپون سے انشاد فرمایا کہ بغیر کسی ظلم کے آمال کا بدلہ دینے اور جنتی لوگوں کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے اور مجرموں کو علاق کرنے اور جہنم کے عذاب کا بھی اللہ نے انہی آیات کے اندر تذکرہ فرمایا ہے آیت نمبر پیسٹھ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کے موہوں پر مہرے لگا دی جائیں گے موہوں گے ان پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ پیر اور دیگر آزا سلطانی گواہ بن کے اللہ کی عدالت میں ان کے خلاف گواہی دیں گے ہاتھ بھی خلاف گواہی دے گا پیر بھی خلاف زبان پر تو مہر ہوگی یہ گواہ بن جائیں گے ساری چیز کہ ہم سے کیا کیا جرائم کرائے جاتے تھے پھر آیت نمبر اٹھ سٹھ میں بتایا کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوڑ کو ابتدائی حالت کی طرف الٹ دیتے ہیں یعنی ایسی لمبی عمر کی دعا مانگنی چاہیے جس میں انسان کی اقلی علمی فکری اور جسمانی قوت سلامت رہے اس میں سلامت نہ رہے اس لمبی عمر کی دعا اس کے لئے بزرگوں نے یہ دعا سکھائی ہے کہ دعا اس طرح مانگو یا اللہ جب تک تو میرے لئے بہتر سمجھتا ہے مجھے دنیا میں راکھ اور جب میرے حق میں بہتر نہ ہو تو پھر مجھے اپنی بارگاہ کا قربتہ فرما پھر تو مجھے اپنے قریب بلالے آیت نمبر اٹھتر سے اللہ تبارک و تعالی نے منکرین قیامت کے اس اقلی سوال کا ذکر فرمایا ہے کہ جب انسان مر جائے گا اور ہڈیاں تک وہ سیدھا ہو جائیں گی تو دوبارہ کون زندہ کرے گا پھر جواب دیا کہ دوبارہ بھی وہی خالق زندہ کرے گا جس نے بغیر کسی نام و نشان کے پیدا کر دیا تھا اب تو ہڈیوں کا نام و نشان ہے نا تب تو نام و نشان بھی کوئی نہیں تھا تو اگر اس وقت پیدا کر لیا تھا تو اب دوبارہ زندہ بھی کر دے گا پھر آگے سورہ صافات شروع ہوتی ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے متعدد چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس سورت کے شروع میں فرشتوں کی مختلف جماعتوں کی قسم کھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں جو پچھلے اسباق سے ملتے ہیں تو چونکہ جب دو پارے کرنے ہوتے ہیں تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ صرف وہ مضامین لائے جائیں جو پہلے بیان نہیں ہوئے تو اس میں اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آج نمبر چالیس سے لے کر انچاس تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو آخرت میں عطا کی جانے والی کچھ نیمتیں ہیں ان کا ذکر ہے کہ انہیں امدہ میوے ملیں گے وہ جنت میں عزت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے سفید اور لذیذ شرابِ طہور کے جام گردش میں ہوں گے جن سے نہ دردِ سر ہوگا نہ ہوش اڑیں گے پیکرِ شرموں یا ہورے ہوں گی وہ بلند مقام سے جہنمیوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے اور گویا جہنمی بھی ان کی طرف بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوں جنت جو ہے نا جنت میں وہ جن چیزوں کی انسان دنیا میں خواہش کرتا ہے نا وہ ساری چیزیں اللہ جنت میں عطا فرمائے گا تو فرمایا کہ یہاں تمہارے اندر خواہشات رکھی ہیں تو یہاں وقت بھی تھوڑا رکھا ہے وقت بھی دیکھیں نا اکل مند آدمی ہے نا اس کو اگر کہا جائے کہ یہ پانچ دن کے لیے بندوبست ہے موج بڑی ہے لیکن اگر تو یہ چھوڑ کے پانچ دن صبر کر لے تو پھر آگے تیرے لیے ساری زندگی کا صبر ہے ساری زندگی کی موج ہے تو اکل مند کون ہے پانچ دنوں والا کہ ساری زندگی والا تو ہم نے تیس پینتیس سال کی موج چاہتے اس کو چھوڑیں خواہشات کو دبائیں انشاءاللہ پھر جب آنکھ باندھ ہونے کے بعد دوبارہ کھلے گی نا تو پھر اللہ بڑا ہی فضل فرمائے گا بڑا اللہ فضل فرمائے گا پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو پھر ایک دفعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ صافات کے اندر فرمایا گیا اور پھر وہ دوبارہ سے ذکر جب آپ نے بھتوں کو توڑا لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں تو پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام دیئے آپ کو پتہ ہے پھر جب بیٹا دے دیا اللہ کا اپنا انداز ہے نا نوازنے کا اچھا ہمارا مسئلہ اور طرح کا ہے ہم کہتے ہیں کہ نوازتا ہے تو پھر روز نوازے نوازتا ہے تو پھر اللہ آپ کو کہتا ہے روزانہ زکاة دو اگر کہہ دیتا تو بھائی سال والے بڑی مشکل سے حساب کرتے اور ہر روز تو رب ہر روز چیزوں کا حکم نہیں دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تدریجن چیزوں کا حکم دیتا ہے تدریجن لیکن جب وہ دیتا ہے تو پھر کہتا ہے اس میں مد و جذر آئے گا کبھی دکھ کبھی سوک کبھی سید کبھی بیماری کبھی اوپر کبھی نیچے تو ہم نہ صرف میٹھے میٹھے کے قائل ہیں میٹھے میٹھے کڑوے کا بھی قائل ہونا چاہیے اس لئے کہ معبوب کی طرف سے جو بھی عطا ہو جائے وہ اس کا کرمی ہے اللہ نے پہلے حضرت اسماعیل دیئے اور جب بیٹے سے پورا دن لگ گیا تو فرمایا اب اسے چھوڑ کے آبواہ دیئے گئے رزیزہ رعین میں جہاں آج بیت اللہ شریف ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا حضرت جناب اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو چھوڑ آئے دو کلو کھجور ہیں اور ایک مشکیدہ پانی کا اور کہہ اللہ میں انہیں تیرے حوالے کر کے جاتا ہوں پھر پبندی لگ گئی تو کئی سال گئے نہیں مفسرین نے اختلاف روایات نو سال یا تیرہ سال کہ حضرت اسماعیل ہوئے تو گئے اور جب گئے تو جاتے ہی کہنے لگے وہ یہاں ذکر ہے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے میں تمہیں زیبا کر رہا جب بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا تو کہنے لگے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے میں تمہیں زیبا کر رہا میں نے سورج یوسف میں بھی عرض کیا تھا کہ سارے زندگی لوگ ماں بیٹے کی محبت کا ذکر کرتے آئے پھر قرآن مجید نے دو جگہ باپ بیٹے کی محبت بھی بڑی کھول کے بیان کی ہے یہ باپ بیٹے کا رشتہ بیان کیا جا رہا ہے بیٹے اب تو بیٹے زیبانی نہ ہوتے اللہ ہی خیر فرمائے اب تو ان کو جو سبق پڑھایا جاتا ہے وہ اچھی طرح یاد کرتے ہیں اور یاد کر کے سویرے ماں باپ کو سناتے ہیں کہ جناب آپ بھی تو تھوڑا خیال کرے اب آپ بھی تو تھا رسم دے اب میرے اپنے بھی تو بچے ہیں دیکھو باپ کا جو رنگ قرآن نے بیان پتر میں نے خواب دیکھی ہے میں تجھے زیبان کر رہا ہوں ارادہ بتا تو حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ چلو باجی زیبان کر دو کہنے لگے یا عبادی فعل ماں تو امر کہ اب با جی آپ زیبان نہ کریں آپ نے خواب دیکھی ہے زیبان کر رہے ہیں تو فقط زیبان ہی نہ کریں جو رب کہتا ہے نا وہ سارا میرے ساتھ کریں جو حکم ہوتا ہے وہ جو اللہ کہتا ہے وہ سارا کریں اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ گویا حضرت اسماعیل کہہ رہے تھے کہ اب باجی اگر اللہ کہتا ہے نا زیبان کرو تو آپ زیبان کریں اور اگر وہ کہتا ہے نا اس کے بعد میرے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو آپ ٹکڑے ٹکڑے کریں اور اگر وہ کہتا ہے نا پھر اسے جلا دیں تو آپ جو رب کہتا ہے نا وہ سارا میرے ساتھ ستاجدونی انشاءاللہ من السابرین مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے تو پھر اللہ کریم نے فرما ابراہیم تو انہیں خواب سچا کر کے دکھایا ہے حضرت ابراہیم نے تو پٹی باندھ لی تھی یانکوں پہ بیٹے کے ہاتھ باندھ لیے تھے انہوں نے تو چھوڑی چلا دی تھی اب جس نے عمر کرنا تھا اسی نے نہ کیا وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحِنْ عَزِيم اور ایک زبحِ عظیم کا فدیہ اللہ نے دے دیا تو اقبال کہنے لگے یہ فیضانِ نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک فیضانِ نظر بھی ہوتا ہے کئی دفعہ مکتب کے نکمے فیضانِ نظر سے چل جاتے ہیں یہ تو اقبال کہہ رہے ہیں نا یہ فیضانِ نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو عدابِ فرزن دی یہاں ایک بات میں ماں و بہنوں سے بچیوں سے کروں گا اور آپ حضرات سے بھی کروں گا کہ یہ گھر میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو یہ سبق دیں کہ بچے باپ کے اس وقت فرما بردار بنتے ہیں جب ان کی امہ انہیں باپ کا فرما بردار بناتی ہیں حضرت اسماعیل کی امہ کہہ سکتی تھی کہ بیٹے تیرا اببہ تو کبھی آیا یا نہیں جنگل میں چھوڑ کے جلا گیا یہ کہہ سکتی تھی اور کیا کچھ ذہن میں بچے کے بیٹھ سکتا تھا پر حضرتِ آجرہ نے کہا پتر تیرا باپ چھوڑ کے گیا ہے نا تو ایسے نہیں چھوڑ کے گیا تیرا باپ اللہ کا رسول ہے اللہ کا پیغمبر ہے اور میں باپ سے بھی کہوں گا کہ ماں کا عدب کرا سکتا ہے تو اببہ کرا سکتا ہے اببہ کرائے عدب ان کو کہے کہ بیٹا میں تو باہر رہتا تھا تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری ماں نے دیکھی یہاں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے عقم دلائے دیتے دیتے وہ دونوں چھوٹی کر جاتے ہیں میں کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ دونوں راضی رہیں اپنے اپنے عقم دلائے نہ دیں یہ ویسے بھی کمزور لوگوں کا طریقہ ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد پھر سے ایک دفعہ اپنے انبیاء کا حضرت عساق موسیٰ حارون علیہ السلام لوت اور یونس علیہ السلام ذکر فرمایا اسی آیت میں آگے پھر صورت ساد شروع ہوتی ہے اس صورہ مبارکہ کی ابتداء میں قرآن کریم کی قسم کھا کے فرمایا کہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبی کریم علیہ السلام کے انتخاب پر اور بے شمار معبودوں کی بجائے الہ وحدہ کی عبادت پر کفار کا بڑا تاجب ہے یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا سارے پت چھوڑنے پڑیں گے اور نبی پاک کو ماننا پڑے گا تو گویا را فرماتا ہے جتنا مردی تاجب کرو ماننا تو تمہیں پڑے گا اس لیے کہ یہ میرے حبیب ہیں یہ تمہیں ماننا تو پڑے گا پھر آیت نمبر دس سے ان مشرقین کو جنہیں اپنی طاقت پر ناز تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتے تھے فرمایا کہ اگر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کی ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ آسمان کی طرف چڑ جائیں اور ظاہر ہے کہ ایسا ان کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر اپنے عجز کا اطراف کر لیں کہ ہم یہ کر سکتے نہیں پھر اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک دفعہ قوم نو کا ذکر کیا قوم آد کا فیرون کا سمود کا اور قوم لود کا اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا پھر آگے چال کے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے بہت ہی اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے اچھا یہ جو اللہ قرآن میں تعریف کرتا ہے کسی کی حالانکہ بندے اللہ کی تعریف کرنے کے پابان دیں کہ وہ ہر وقت اپنے رب کی تو یہ جو اللہ تعریف کرتے ہیں اپنے بندوں کی یہ اس کا کمال کرم ہے تو اللہ بندوں کی تعریف کر کے نبیوں کی تعریف کر کے ولیوں کی تعریف کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ تم بھی نہ بندوں پر تنقید نہ کیا کرو میرے بندوں کی تعریفیں کیا کرو تعریفیں کیا کرو اللہ کے نیک بندوں کی پیغمبروں کی ولیوں کی درویشوں کی تعریف کرنی چاہیے نیک لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ حضرت عیوب علیہ السلام اور ان پر آنے والے مسائب کا ذکر فرمایا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جا کے نہ آیت نمبر انچاس میں اہلِ تقویٰ کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور جہنمیوں کے لیے عذاب کی مختلف صورتوں کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ دی جائے گی جبکہ اہلِ جنت کو ترہ ترہ کے پھل اور شرابِ طہور ملے گا ہمارے نا استاذِ گرامی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نا ایک جگہ پہ کسی پروگرام میں موجود تھا تو وہاں ایک صحاب نہ تقریر کرتے کرتے کہنے لگے جی ہمیں مولوی کہتے ہیں بلا وجہ ہی جی ایسے کہہ دیتے ہیں قبر میں کیڑے آئیں گے تو فلان نہ آئے گا اور یہ بندے جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں جن کا دعویٰ ہوتا ہے بعض اوقات درویشی کا تو وہ کوئی حادشات کا خیال کوئی نہیں کرتے اب آپ نے یہ آیت ملازع کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کے زخموں کا پیپ پلایا جائے گا یہ قرآن مجید کی نص ہے نا کہ دوزخیوں کو عذاب ہوگا تو وہ مولانا نے قبر کا عذاب بیان کیا تو ایک صاحب اٹھ کے کہا وہ بعد میں جو سمجھ لیں کہ جو آج کل بنے ہوئے ہیں نا درویش وہ کہنے لگا جی مولوی جو ذکر کرتے ہیں نا یہ اپنی قبر کا کرتے ہیں درویشوں کی قبر میں بچھو نہیں آئیں گے تو فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں نے اس کو کہا کہ تو دو کتابیں پڑھ لیتا تو تجھے بھی سمجھ آتی وہ جو قرآن نے عذاب بیان کیا تو وہ کس کا کیا ہے اور جو رسول کریم نے فرمایا ہے قبر کا عذاب تو نبی پاک نے کس کی قبر کا ذکر کی ہے جی بچھووں سے ڈراتے ہیں جی مولوی فلان کرتے ہیں اور یہ بہت جاہل لوگ اس کی زم کی بات کرتے ہیں مولوی کون ہوتا ہے ڈرانے والا مولوی بیچارے کی کیا سیعت ہے مولوی تو ناکل ہے تو ناکل لوگ ہیں ناکل ناکل نکل کرنے والے یہاں سے نکل کرتے آپ کو سنا دیتے اتنی زیمداری ہے اور سورہ یاسی نبی گزری ہے اس میں نبی کہتے تھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ بھئی ہمارے ذمہ تو کھول کے بیان کرنا ہے ہمارے ذمہ تو کھول کے میں نے بڑے دل پہلے کہا تھا کہ ہماری ڈیوٹی منوانے کی نہیں بتانے کی ہے ہماری آزان پڑھنے کی ڈیوٹی ہے تلوار چلانے کی ڈیوٹی نہیں ہے تو اس لئے یہ جاہلانہ بات ہے کہ جی اذا آپ کا ذکر نہ کرو تو جو نبی بھاگ نے کیا ہے محضرت عثمانِ گنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو رو پڑھتے تھے لوگ کہتے ہیں آپ تو جنتی ہیں تو حضور نے جنتی کہا ہے تو روتے کیوں ہیں تو فرمانے لے کہ جس محبوب نے مجھے جنتی کہا ہے انہوں نے کہا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل اس کے تیاری کرو اور حضور پتا ہے قبر کے بارے میں کیا فرماتے سیابہ کہتے ہیں جنازے میں ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گئے تو قبر تیار ہونے میں دیر تھی حضور ایک سائٹ پہ بیٹھ گئے جنازہ پڑھ کے دیر تک حضور علیہ السلام نے گردن مبارک جھکائے رکھی ہماری خواہش تھی کہ چلو موقع مل گیا تو کوئی میٹھی پیاری بات ہی سن لے لیکن حضور گردن جھکائے رہے کہتے ہیں دیر کے بعد گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسوں تھے اور رو کے حضور نے فرمایا رو کے فرمایا بھائیو دوستو قبر کی تیاری کر لو یہ معاملہ بڑا کٹھان ہے تو حضور تو رو کے کہتے ہیں قبر کی تیاری کر لو اور یہاں لوگ کہتے ہیں جی آپ بچھوں کی بات سنا رہے ہیں فلانے یہ تنز نہ کریں آپ کی زیبے پہ آپ خیال کریں اور بچیں اس وقت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہونا ہے اللہ تعالیٰ ساری امت پر اپنا خاص فضل فرمائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر اکتر سے آگے کموں بے ساری سورہ مبارکہ میں پھر سے حضرت آدم کا واقعہ ذکر کیا ہے میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ غالباً سات جگہ پہ قرآن مجید میں حضرت آدم کا واقعہ آیا ہے پھر سے آگے سورہ زمر شروع ہوتی ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکل اس کی ابتدا میں حکم دیا کہ دین کو اللہ کے لئے خالص کرو خالص دی اس میں کوئی ملاوٹ دین آپ کو پتا چل جائے کہ گھی میں ملاوٹ ہے تو خریدتے ہو چینی میں تو اگر نماز میں ہو جائے تو چلو تھوڑا سا لوگوں کو پتا چل جائے میں نمازی ہوں یہ بھی شرکِ اشگر ہے ریاکاری بھی اگرچہ اس کا وہ حکم نہیں پر یہ بھی غلط ہے یعنی چلو صدقہ دیتا ہوں تھوڑا سا اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور بندوں کو پتا چل جائے گا میں سخی ہوں تو رب تو خالص دین کو قبول کرتا ہے خالص لہذا مخلص ہو کہ اللہ کی عبادت کرے آیت نمبر پانچ سے ایک بار پھر اللہ تعالی کی قدرت کا ذکر ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا گردشِ لیلو نہار کا نظام بنایا اور سورج اور چاند کے لیے اپنا اپنا مدار اور منزلیں مقرر کی تمام انسانوں کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا سب کو کس سے پیدا کیا ہے تو پھر سارے کیا ہوئے بھائی بھائی ہوئے نا سارے کہاں سے پیدا کیا باب سب کا لیکن آڑ جاتے ہیں بندے آپ جات کو باٹک ہے کہ دیکھیں اب نام تو لے ذرا یعنی اتنا انچا اڑان ہماری ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں کہ وہ پکڑائی نہیں دیتی یہ قبیلیں تعروف کے لیے ہوتے تعروف ہو جائیں کوئی انچا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بظاہر سے کئی جگہ میں یہ بات سمجھائی ہے فرمایا ہر ایک کو ہم نے ایک جان حضرت آدم سے پیدا کیا اور انہی سے ان کا جوڑا پیدا کیا اور وہیں سے جو کو وہی جو ماں کے پیٹ میں تیہ در تیہ ظلمتوں میں انسانوں کی پرورش فرما دیتا ہے یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں آیت نمبر ساتھ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ناشکری کی کوئی پرواہ نہیں ہاں وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو ناپسند اور شکر کو پسند فرما باقی اسے پرواہ کوئی نہیں کہ تم ناشکری کرو وہ تمہارے شکر ادا کرنے کا کوئی خواہش ماند ہاں پسند ضرور کرتا ہے پر اسے کوئی محتاجی نہ کروگے تو نقصان اٹھاؤگے آیت نمبر نو سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے کون کہہ رہے ہیں تو اگر کوئی جاہل اٹھ کے کہیں مولویانوں کی پتا ہے اور اللہ تعالیٰ خیر کرے دو تین جگہوں پہ تو جاہل ہو کے بڑے دیرے ہیں ایک حکمرانوں کے گرد ایک درباروں کے گرد بلکہ میں اکثر کہتا ہوں جتنا بڑا جاہل ہونا اتنا بڑا پیر ہوتا ہے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ چونکہ عالم نے تھوڑا بہت سوچ رہا ہے کوئی بات کرتے وقت چونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ شریعت کی عاد ہے یہ قید ہے تو جاہل نے تو کچھ بھی نہیں نہ سوچنا تو جاہلوں کی کرامتیں بے شمار اتر بھی کرامت ادھر بھی کرامت یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا اور جاہل کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ وہ ہمیشہ علم کی مخالفت کرے گا پکی بات ہے چونکہ خود جاہل ہے لہذا علم کی ہمیشہ بہت سارے ایسے پیر ہیں لوگوں کے جو نہ ان کا نکاح پڑھا سکتے ہیں نہ جنادہ پڑھا سکتے ہیں یعنی پیر ایسا نہ خوشی میں چھریک ہو سکتا ہے لیکن پیر ہے عجیب بات ہے نا کہ تمہیں نکاح کا مسئلہ عالم بتائے طلاق کا مسئلہ یعنی تمہارے بیٹے کے پیدا ہونے سے لے کر تمہارے بچے کے نکاح سے لے کر اور تمہارے ماذا اللہ مرنے اور جنازے تک ساری ڈیوٹی عالم کرتا ہے اور وہ موٹر سیکل خرید لے نا تو سارے گاؤں کو مصیبت پڑھ جاتی ہے کہ اس نے کہاں سے لے لیے سوال جواب کرتے ہیں اور پیر کا بیٹا متلک جاہل ہوتا ہے متلک بہت سارے ایچے پیر ہیں جو دعا نہیں مانگ سکتے سپیکر کے آگے لیکن کیا کیا جائے قوم کا کیسے سمجھایا جائے کونس ایسا درود پڑھا جائے تعویز لکھتے جا رہے ہیں تعویز لکھتے جا رہے ہیں اور وہ بھی نہیں لکھنے آتے ہیں فوٹو کا پیاں کرا لیے موریں بنوالی کچھ خدا کا خوف کرے کچھ تھوڑا سا خیال کرے پیر کے لیے پہلی شرطی ہے کہ اسے خود تو رستے کا پتا ہو کہاں جانا ہے اس ڈرائیور کو خود نہیں پتا وہ آپ کو لاہور کیسے پہنچائے اس کو خود تو پتا ہو بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہوں میربانی کرے آپ جبے کبے دیکھتی ہے قوم بڑے بڑے جناب رانگ ڈنگ دیکھتی ہے طولت جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے اللہ نے کہا ہے اس لئے ہماری ڈیوٹی ہے علماء کو عزت دے یہ ہماری ڈیوٹی ہے میں کئی دفعہ علماء کی شان میں دی اس لئے نہیں بیان کرتا کہ وہ لوگ ہم پہ فٹنا کر لے اور اندر نفس بیٹھا ہے وہ بھی کئی دفعہ کہتا ہے کہ چھے تو اپنی بات کر رہا ہے لیکن رمضان ہے میں خالصتاً اللہ کی رضاق کے لئے ارز کرتا ہوں میرے رسول کریم علیہ السلام نے عالم کے لئے فرمایا ہے فرمایا عالم میرا جانشین ہے کوئی ضعیف رضاعت نکال کے دکھائے کہ حضور نے کہا درویش میرا جانشین ہے ٹھیک ہے جو عالم بے عمل ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا لیکن حضور نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں اور صاحب تفسیر روح البیان نے عدیس لکھی ہے حضور نے فرمایا جس نے عالم سے ہاتھ ملایا سمجھے میرے ساتھ ملایا ہے جس نے سچے عالم کی سنگت کی سمجھے میری سنگت کی اور کیا خوبصورت لفظیں حدیث کے حضور فرما نے لگے جس نے عالم کا چرہ دیکھا سمجھے اپنے نبی کا دیدار کیا ہے آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں اس کو اس لئے وقت نکال کر میں اپنی ذاتی زندگی میں وقت نکال کر جاتا ہوں علماء سے ملنے پتہ چال جائے مستند اور باعمل عالم آیا ہے تو میں کبھی پیچھے نہیں رہتا میں آگے بڑھ کے جاتا ہوں ملاقات کرنے کوشش کرتا ہوں اور یہ حدیثیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں ہمیشہ کوشش فرمایا کریں اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرما پھر اللہ تبارک و تعالی نے آید نمبر دس میں مومنین کو تقوی پر کاربن رہنے اور رکاوٹ کی صورت میں اللہ کی زمین کے وسیع ہونے اور مسائب و علام پر سبر کرنے والے کے لئے بے حساب بجر و ثواب کا ذکر کیا ہے فرمایا اگر تقوی کی رستے میں تمہارا ملک رکاوٹ پڑے تو زمین بڑی وسیع ہے کہ یہ اور جلے جاؤ لیکن اختیار تقوی کرنا ہے پھر آید نمبر پندرہ سے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لئے عذاب شدید اور بتوں کی عبادت سے اجتناب کرنے والوں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں اور اچھی بات سن کر پیروی کرنے والوں کو بشارت دیتے اور ہدایت دینے کا بھی میرے رب نے ذکر فرمایا آید نمبر بائیس میں فرمایا کہ جس کے سینے کو اسلام کے لئے اللہ کھول دیتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے نورِ ہدایت پہ قائم رہتا ہے کوئی اللہ خوشکبری دے رہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں کلمے کی توفیق دیا تو سمجھو میں نے ہدایت کا رستہ تم پہ بازے فرما دیا پھر آید نمبر تئیس میں قرآنِ مجید کی اثر آفرینی کو بیان کیا گیا یہ ملتے جلتے مضامین پر مشتمل بہترین کلام ہے جسے بار بار دہر آیا جاتا ہے جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے اسے سن کر ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور ان کے جسم اور دل اللہ کی یاد کے لئے نرم ہو جاتے فرمایا یہ ملتے جلتے مضامین ہے جن کو بار بار دہر آیا جاتا ہے قرآن میں کون سے مضامین ہے اور بار بار یہ شکوہ بھی چھوڑنے کہ ماری مسجد کا خطیب ہر سالے کی مضمون بیان کرتا ہے اللہ کہتا ہے قرآن کے مضامین کو بار بار دہر آیا جاتا ہے تو جنگِ بدر ہر سال جب بیان ہوتی ہے تو وہی بیان ہوگی جو پہلے سے حدیث ہمیں لکھی ہوئی ہے یہ کوئی نیا واقعہ درج کر کے بیان ہو قوم کو اس پہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہتے ہیں پچھلے سال بھی سنایا تھا میں ایک جگہ پہ گیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے دی آپ تقریر چھوٹی کرتے ہیں تو آپ نہ آج ہم نے لمبی تقریر سنی ہے پچھلے سال بھی آپ نے چالیس منٹ تقریر کی تھی میں کہا تجھے پچھلے سال سناو ہوتے نہ بھی سن لو ٹھیک ہو گیا نا دی میں نے کہا پچھلی سنائیں اور نہیں سن لیں اور کبھی کبھی بڑے سکھانے والے لوگ بھی ملتے ہیں ایک جگہ پہ تقریر ختم کرنے لگا تو ایک بزرگ ہیں وہ بڑا مجھ سے پیار کرتے محبت کرتے ہیں بڑی ان کی دلچسپی ہے تو میں نے تقریر ختم کرتے ہوئے کہا کہ باس جی بابا جی کہنے لگے نہیں تھوڑی سی اور میں کہا جی میں کما ختم ہو گئی ہے کہنے جی ختم ہو گئی تو مڈو لگ پہ وہ یہ سنا دیو دوبارہ اب یہ تو یہ سکھانے والی بات ہے نا جی بزرگ بہت سارے آذر دعا ہوتے ہیں کہنے لگے آپ شروع سے لگ جائیں جہاں سے شروع کیا تھا اور ہمیں انا زیادہ سنائے اللہ کریم توفیق عطا فرمائے پھر آیت نمبر ساٹھ میں اللہ پر جھوٹ بانگنے والوں کے چہروں کے سیاہ ہونے کا ذکر فرمائے جو اللہ پر جھوٹ باندے گا اس کا چہرہ کبھی کبھی نہ ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ قرآن میں یہ بھی تو کہتا ہے نا جی تو آپ کو پتا ہے یہ آیت ہے قرآن کی ہے صحیح یہ آیت اس طرح اس دن بات نہیں ہو رہی تھی صورت یوسف میں کہ جی وہ بیڑی ہے نے حضرت یاکوب سے کیا کہا تھا میں کہا میں نے تینی پتا ہوں نے کیا کیا کہنے انہیں کہا جی میں یوسف کھا دا ہوئے تو میں چودمی سجدہ مولوی ہوں پتہ نہیں کیڑی کتابے چاہے لیکن بات مشہور بڑھی ہے ہے کہ نہیں کچھ مسئلے ایسے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں تو کہتے ہیں جن نے عمرہ کھار لیا تو تیاج فرض ہو گیا پھینکت کو کھانو روٹی نہ ہو بھی تھی آج کے میں فرض ہو گیا لیکن جو مسئلے بلکل کسی کوئی وجود نہیں وہ بڑے مشہور ہے اور بڑے زبردست معروف ہے تو یہ کسی جگہ روایت نہیں علماء کی توہین کے لیے لوگ باتیں گھڑ لیتے ہیں لیکن کہیں بھی موجود نہیں ہے آیت نمبر باسٹھ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور نگبان ہے اور زمین و آسمان کی کنجیوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے چلے بات آگئی تو ایک مسئلہ اس طرح کا اور بھی ہے وہ رمضان میں زیادہ بیان ہوتا ہے کہ کیوڑی نظر نہ آئے تو کھاتے رہنا چاہیے چیونٹی نظر نہ آئے تو اور آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو نے سارے روزے دیکھ ہی نہیں کیا کرے پھر اور بہت زیادہ تیز اور حوشنی اور لائٹوں کی تو وہ ویسے ہی نظر کوئی نہیں آتی یہ سوال کسی نے پوچھا تھا تو چلو اس کا جواب بھی آگیا کہنے لگے کہ روزے کے ٹائم آزان تک کھانا پینا چاہیے یا علان ہو جائے تو بند کر دینا چاہیے یہ جو آزان ہوتی ہے یہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی آزان نماز کے لیے ہوتی ہے وہ سارا سال ہوتی ہے آزان کس لیے ہوتی ہے اور کسی وقت مولی صاحب کی آگ دس منٹ لیٹ بھی کھلتی ہے تو لیٹ بھی ہوتی ہے آزان آزان کا روزے سے کوئی تعلق روزے کا ٹائم سے تعلق اب اعلان ہو جائے نا بند کر دو تو لہذا روزہ وہی بھی بند کرنا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے میں نے ایک شخص کو مسجد میں ایک دن مسئلہ بتایا تو وہ کہنے لگا جی میرے ابا جی کہا جی نے بڑیاں بھانگاؤن گانے ہیں جے تو کھاندھا رہو مجھے نہیں پتا مجھے پہلی دفعہ اس دن پتا چلا ہے وہ کہنے لگے میں ابا جی آکھے اوے بڑیاں بھانگاؤن گانے ہیں کہتے ہیں جو پہلی ہوئی ہے تو اینڈ ڈالی تک کھا اوہ خدا کے بندو روزے کا اللہ نے حد بننا مقرر فرمایا ہے تو آپ حد میں رہیں گے بے حد آپ تو کلنڈر ہیں اور آپ ٹی وی پہ یوں پٹنگا چل رہی ہیں یہ ٹائم ہے جو اخبار چھپکے آ جائے گا اس پہ کل کا ٹائم لکھا ہوگا کس چکر میں آپ اور بہت سارے ٹاؤن ایسے ہیں سوسائٹی ایسے ہیں جن میں اعزان کی آواز ہی نہیں جاتی گروں میں تین تین چار چار پورش تو وہاں آپ کیا کریں گے تو اعزان کا نماز سے تعلق ہے روزے سے تعلق نہیں ہے تو کئی دفعہ اعزان دیر سے دی جاتی ہے اعزان دیر سے اچھا پھر بڑے مزہ دار ہیں لوگ